بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ فلسطین اسرائیل جنگ کے بعد ایران بھی کھل کر اسرائیل کے خلاف میدان میں اترا ہے جس کے بعد ایران نے اسرائیل کے خلاف کھلا اعلانی جنگ کر کے اسرائیل کو للکار دیا ہے ساتھ ہی ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک بار پھر میزائلیں تباہی مچا کر الارم بجا گئی ہیں کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے لیے ایک سو تیس کے قریب میں زائل غزہ کی پٹی پر پہنچا دیئے گئے ہیں اس طرح بقاعدہ جنگ کی آثار دکھائی دے رہی ہیں جس نے اسرائیلی حکومت کی ہوائیاں اڑا کر رکھ دی ہیں ناظرین دوسری جانب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسرائیل نے ہنگامی اجلاس بلالیا ہے جس میں باہمی مشورے سے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف نئی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے اس وقت خطے کی صورتحال خطرناک نہج پر پہنچ چکی ہے بھارت کی طرح ناظرین لفظی گولیاں جو اکثر و بیشتر پاکستان کے خلاف چلائی جاتی ہیں اسی طرح اسرائیل کی جانب سے ایران مخالف بیانات سامنے آتے نظر آ رہے ہیں اور اس پر دوسروں کی فنڈنگ اور اسلح کی فراہمی کے الزام لگتے رہے ہیں لیکن اس بار ایران نے کھلم کھلا اعلان جنگ کر کے اسرائیل کو للکار دیا ہے اسرائیل کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم پہ الزام تو ویسے بھی تھا تو ایسے ہی سہی اب اس نے غزہ کی پٹی پر اسلح کی فراہمی شروع کر دی ہے ایران کے کمانڈر جو سپاہ انقلاب کے ہیڈ ہیں انہوں نے حماس کے لیڈر کو فون کیا ہے اور ان کی اسرائیل کے خلاف جرت اور بہادری کو سرحتے ہوئے اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا ہے اور اس کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے اور اس سلسلے میں جو بھی سپورٹ ہوگی وہ ایران کی طرف سے کی جائے گی ناظرین القدس فورس کے کمانڈر نے حماس کی چیف سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پہلا فیز ہے جو کامیابی کے مراحل سے گزرا ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ حماس کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ جدید ترین اسلے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب دوسرے فیز کی تیاری کرو اور ہماری طرف سے تمہیں ہر طرح کی مدد فراہم کی جائے گی اس کے ساتھ ہی سیاہ پاسدران ایران نے حماس کو جدید ترین اسلہ مخیہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے یاد رہے کہ ماضی میں بھی ایران کی طرف سے حماس کو مقمل طور پر حمایت حاصل تھی اور ایران ان کو اسلہ فراہم کر رہا تھا ناظرین ایک وقت تھا کہ حماس اسرائیل کے خلاف تھوڑا بہت ایکشن لے کر خاموش ہو جاتا تھا چاند ایک راکٹ داگے جاتے تھے اور پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی تھی اسرائیل بھی سمجھتا تھا کہ ان میں اتنی ہی طاقت ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن اب تو ناظرین کمال ہی ہو گیا حماس نے اسرائیل کی بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دی کموں بیش دو سو راکٹ اسرائیل کے کم از کم پانچ شہروں میں گرائے گئے اب اسرائیل کی خیر نہیں حماس نے اسرائیل کا گرور خاک میں ملا کر رکھ دیا جس دفعی نظام پر وہ اتنا اتراتا تھا حماس کے اپنے بنائے گئے راکٹس نے اس کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے پے درپے بمباری سے اسرائیل کی نیندے حرام ہو چکی ہیں ناظرین جب ایران نے دیکھا کہ حماس اب تگڑا ہو چکا ہے اور اس سے اب مزید بھی کیا جا سکتا ہے تو وہ سامنے آ گیا اور اس نے حماس کے کندے تھپکے کہ شاباش اب تم اور تگڑے ہو جاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ آ رہے ہیں اور جو بھی اسلا بارود درکار ہے ہم تمہیں دیں گے اور رکم بھی جو چاہیے ہم مہیا کریں گے یعنی ایران نے کہہ دیا ہے کہ قدم قدم پر ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری مدد جاری رکھیں گے اس کے ساتھ ہی ایران نے حماس کو مہانہ تین ملین ڈالر کے ساتھ ساتھ اسلا بھی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ جوڑی یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ دونوں لیڈرز کے ٹیلی فونک رابطے کے فوراں بعد ہی اسرائیل پر ایک سو تین میزائل داگے گئے ہیں یہ خبر اسرائیل کے بیڈیا ٹائمز آف اسرائیل نے جاری کی اس نے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ اسرائیل پر گزشتہ رات ایک سو تین راکٹ داگے گئے ہیں ناظرین راکٹس نے بہت بڑے پیمانے پر اسرائیل میں تباہی مچا دی ایران کی طرف سے شام کے ذریعے خطرناک ہتھیار ہماس کو دیے جانے کے بعد اسرائیل کے لیے موت کے سائرن بج اٹھے اور ایران کیا جا چکا ہے کہ مارو یا مر جاؤ ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ ایران پر امریکہ کی طرف سے بے شمار پابندیاں آئید ہیں جس کے باوجود اس کے پاس اس قسم کا جدید اسلہ کہاں سے آ گیا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور ایک خطیر رقم 30 ملین ڈالر مہانہ ہماس کو یہ کیسے دے سکتا ہے اس سلسلے میں بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایران کے پاس تیل کے بڑے سخائر ہیں جن کی وجہ سے وہ بلیک مارکٹنگ کرنے میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور اس میں اس کا بہت تجربہ ہے اس نے اس طرح بلیک منی اکٹھی کر رکھی ہے اسی رقم سے بلیک مارکٹنگ کے ذریعے ہی اسلا بارود کریتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ٹیکنالوجی بھی بہت زبردست ہے اور وہ امریکہ کی پابندیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے اس لیے کسی بھی پروکسی جنگ میں ایران کو شکست دینا ناممکن ہے اس سے پہلے بھی سعودی عرب کے خلاف یمن کے حوسیوں کو ایران نے جس طرح مدد دی سعودی عرب کے وہموں گمان میں بھی نہ تھا اور یمنی حوسیوں نے بھی کس طرح سعودی عرب پر اٹیک کر دیا تھا اس بارے میں بھی خبریں جاری کی جا چکی ہیں ناظرین اسی طرح ایران حماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا ہے اسرائیل کو یہ یقین تھا کہ حسب سابق اب بھی حماس بس سرسری سا حملہ کر کے خاموش ہو جائے گا اور اسرائیل پر تباہ کن حملہ نہیں کر سکے گا لیکن اس بار اسرائیل کی توقع کے برخلاف وہ ہو گیا جو اسرائیل نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا اب اسرائیل ان حملوں کا سارا الزام ایران پر لگا رہا ہے آپ کی جانب سے حماس کی کھلی حمایت کا اعلان کر دیا گیا اور اسرائیل کو ختم کرنے کا اعلان بھی ساتھ کیا گیا حماس کی طرف سے 130 راکٹس کے جو حملے ہوئے اس کے بعد سرگرمیاں ہر طرح کی بند کر دی گئیں ہوتل، اڈے، ائرپورٹ، مارکٹیں سب کچھ بند تھی اور اسرائیل کے اندر ایک خوف و حراس پھیل گیا شہری پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر آپ کو ایک اور تاریخی بیان بتاتے چلیں کہ امریکہ کے سابق صدر ہینری کسنجر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل 2022 میں ختم ہو جائے گا اور اب محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی پیش کوئی سچ ثابت ہونے جا رہی ہے اسرائیل کی موت کا سامان حماس کی شکل میں سامنے آ چکا ہے ناظرین اسرائیل کے اندر جو غیر ملکی یہودی عباد کیے گئے تھے تاکہ اسرائیل کی عبادی کو بڑھایا جا سکے اب ان کو اپنے گھروں میں واپس جانے کی پڑ گئی ہے یاد رہے کہ روس سے سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں منتقل کیے گئے جن کی تعداد کل اسرائیل کی تعداد کا ستر فیصد تھی انہی حیودیوں کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ وہ اسرائیل میں بہتر طور پر محفوظ رہیں گے لیکن اب ان کی کاروائیوں سے ان کو اپنی موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے اور وہ واپس اپنے سابقا گھروں میں جانے کے لیے کوششہ ہیں ناظرین اب ایران کی اگر یہ پالیسی کامیاب ہو جاتی ہے اور اسرائیلی مقین خود ہی اسرائیل چھوڑ کر چلے جاتی ہیں تو اسرائیل بے موت ہی مارا جائے گا یہاں اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران اب روس اور چین کے ساتھ مل کر بھی اسرائیل کے خلاف نبرد عزمہ ہونے جا رہا ہے اس سے اسرائیل پر مزید دباؤ بڑھے گا اور اسرائیلی یہودیوں کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے انشاءاللہ جلد ہی پورا فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا یہودی نیستو نابود ہو جائیں گے ناظرین یہ تھی فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بڑی خبر ایران نے جس طرح سے فلسطین کی مدد کی اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی